مآل فل مآل آگے چل کر یہ پیغمبر بنے گا فلتقطہو آل فرعون لکھیں حسن تدبیر خداوندی حسن تدبیر اللہ پاک کی تدبیر کیسی خوبصورت تھی فرمایا فلتقطہو آل فرعون اٹھا لیا اس بچے کو یعنی اس کے صندوق کو آپ نے قصہ سنا کہ صندوق جاتے جاتے اس کی ایک شاخ فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی تو وہ ادھر چلا گیا فرعون سیر کے لیے آیا ہوا تھا اس نے دیکھا وہ صندوق پکڑا اور اس کے لوگوں نے اٹھا لیا فرعونیوں نے اس بچے کا صندوق اٹھا لیا کیوں اٹھایا اللہ پاک فرماتے لی یکون الہم تاکہ ہو جائیں یہ بچہ ان کے لیے نیچے لکھیں نتیجتا کیا لکھا یہ بچہ ان کے لیے ہو جائیں نتیجے کے طور پہ کیا عدو وحزنا دشمنی اور غم کا باعث دشمنی اور یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا ہم نے یہ بچہ ان کے ہاتھوں میں دیا اسی لیے کہ جس کو یہ دشمن سمجھتے ہیں وہ دشمن ان کے سامنے پرورش پائے اور یہی بڑا ہو کر ان کے لیے غم کا باعث بن جائے بات سمجھ گئے اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِينَ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر وہ چوکنے والے تھے چوک نہ جانتے ہیں یعنی غلطی کرنے والے تھے اردو میں کہتے ہیں بھئی چوک ہو گئی اس سے بھول چوک ہو گئی سمجھ گئے تو یہ چوکنے والا لکھا ہے یہی لکھا ہے نا یہ ضروری ہے ورنہ آپ پڑھیں کہ چوکنے تھے وہ الگ مہنہ ہے بالکل وہ چوکنے والے یعنی غلطی کرنے والے تھے وَقَالَتِ مرَاتُ وَفِرْعَوْنَا لیکن بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ یہ فرعون کی بیوی تھی اور یہ مسلمان ہو گئی تھی بھر بعد میں ناظرتِ آسیہ اس نے بڑی قربانی دی تو جب یہ بچہ انہوں نے اٹھایا فرعون لا ولد تھا یعنی اولاد کی قدرت ہی اللہ پاک نے اس کو نہیں دی تھی محروم تھا تو ان کی بیوی تھی انہوں نے جب دیکھا تو کہا اتنا خوبصورت بچہ ہے ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اتنے بچے آپ نے مار دئے تو ضروری تو نہیں ہے کہ یہ بھی وہی ہو وہ ان میں سے کوئی ہوگا چلا گیا ہوگا وَقَالَتِ مرَاتُ وَفِرْعَوْنَ اور کہا فرعون کی بیوی نے قُرَّتُ عَيْنِ اللِّي وَلَكَ کہا کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی تو حاشیہ پر لکھا ہوگا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کی آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہوگی لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم نہیں ہوتی کچھ وہ اندر سے ہل ضرور کیا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم نہیں ہوتی ہے لہذا اس کو قتل مت کرو ان کی بیوی نے کہا ممکن ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا دے دیکھیں اس نے اچھے گمان پہ اٹھایا تو اس نے ان کو تو فائدہ پہنچایا کہ وہ ایمان لے آئی ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچا دے اور انہیں احساس نہیں تھا نیچے لکھیں نتیجے کا کس چیز کا نتیجے کا اب چونہ یہ صندوق جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی تھی حضرت مریم ان کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کہا کہ آپ ساتھ ساتھ چلو دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے تو اس بچی نے آکے کہا کہ اپنی والدہ کو موسیٰ علیہ ساتھ چلو دیکھو وَأَسْبَحَ فُعَادُمْ بِمُوسَى فَارِغَا تو جب اس بہن نے آکے کہا کہ بھئی وہ صندوق جو ہے وہ تو فرعون کے آدمیوں نے اٹھا لیا ہے اب کیا کریں تو بہچینی زیادہ بڑھ گئی اس قیفیت کو بیان کیا وَأَسْبَحَ فُعَادُمْ بِمُوسَى فَارِغَا اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغہ لکھیں بے قرار کیا بے چین اور اصبح کے معنی ہو گیا ان قادت لطب دی بھی ان کے نیچے لکھیں مخففا مخففا من المسقلہ ان قادت لطب دی بھی قریب تھا کہ لطب دی کہ وہ کیا کر دے ظاہر کر دے بھی موسیٰ علیہ السلام کا حال یعنی ماں کی جب بے چینی اور بے قراری بڑی تو یہ تو بڑا خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جا کے شور مچا دے بول دے کہ بھئی یہ تو ہمارا بچہ ہے تو قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے بھی موسیٰ علیہ السلام کا حال لولا ربطنا علی قلبہا اگر ہم جماؤ نہ دیتے ان کے دل کو ربطنا جماؤ دینا مضبوط کرنا مضبوط نہ کرتے ان کے دل کو لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ لِكَ حِکْمَتِ رَبْت حِکْمَتِ رَبْت یہ جماؤ کیوں دیا ہم نے ان کے دل کو تاکہ ہو جائے وہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کس میں سے یقین کرنے والوں میں سے کس میں سے یقین کرنے والوں میں سے لکھے ہمارے وعدے کا ہم نے جو وعدہ کیا ان کی والدہ سے کہ یہ بچہ آپ کے پاس آئے گا اس ہمارے وعدے پر ان کو یقین ہو جائے اسی لئے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا سبر دے دیا اور یہ نہیں بولی کچھ میں وَقَالَتْ لِيُخْتِهِ قُسِّهِ اور وَقَالَتْ اور کہا قَالَتْ کا فائل کون ہوگا ام موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدانے لِي اُخْتِهِ ان کی بہن سے کن کی بہن سے موسیٰ علیہ اس کے نیچے لکھے مریم ان سے کہا کہ قُسِّهِ تم ان کے پیچھے چلتی رہو تم چلتی رہو یعنی وہ پانی میں جا رہے تم سائی کنارے کنارے پر چلتی رہو فَبَصُّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبِن اور پھر دیکھ لو اس کو دور سے دیکھتی رہو اس کو دور سے وَهُمْ لَا يَشْعُرُون اور انہیں احساس نہ ہونے پائے کن کو فرعونیوں کو یشعرون کے نیچے لکھیں کس چیز کا احساس کہ یہ اس بچے کی بہن ہے یہ احساس نہ ہونے پائے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَازِعَ مِنْ قَبْلُوْا حَرَّمْنَا کے نیچے لکھیں تکویناً کیا لکھیں اور ہم نے حرام کر دیا یعنی ممنوع کر دیا عَلَيْهِ اُس بچے پر غیر اختیاری طور پر ہم نے ان پر حرام کر دیا دودھ پلانے والیوں کا دودھ مِنْ قَبْلُوْا پہلے سے پہلے سے اس نے کوئی دودھ خبول نہیں کیا اب سب پریشان کہ بھئی یہ بچہ تو بھوک سے نہ مر جائے تو اب ان کی یہ بہن گئی ہے جو مریم ان کے پیچھے تھی فَقَالَتْ عَرْجَا کے ان سے کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ کیا میں تم لوگوں کی رہنمائی نہ کرو ایک ایسے گھر والوں پر يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ جو اس بچے کی کفالت کر لیں گے لکم تمہارے لئے اور وَهُمْ لَهُونَاسِحُونَ اور وہ گھر والے اس بچے کے خیر خوابی ہوں گے کیا ہوں گے نائر خواب تو میں رہنمائی نہ کرو تو جب اس نے یہ کہا نا کہ وہ خیر خواہ ہوں گے تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ فیرعون کے کان کھڑے ہوئے کہ بھئی اس بچی کو کیسے پتا کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ ہوں گے تو اس نے کہا بھئی تمہیں کیسے پتا تو اس نے کہا اصل میں وہ گھر پورے مصر میں مشہور ہے وہ گھر والے بہت نصب والے اور شریف لوگ ہیں تو خیر خواہی کا جذبہ ان میں سب کے لئے موجود ہے حالات کو کنٹرول کر لیا پھر سے فرددناہو الہ امہی لکھے پہلے وعدے کا عیفہ پہلا وعدہ تھا نا انہا رادوہو الہی کے یہ بچہ آپ کی طرف آئے گا فرمایا ہم نے لوٹا دیا اس بچے کو الہ امہی اس کی والدہ کی طرف کئی تقرعین ہوا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے وَلَا تَحْزَن اور وہ غم نہ کرے لکھے جدائی سے غم نہ کرے وَلِتَعْلَمَا اور تاکہ وہ جان لے لِتَعْلَمَا کے نیچے لکھیں عَيْنُ الْيَقِينَ کے درجے میں عَيْنُ الْيَقِينَ اس لیے کہ علم الْيَقِينَ تو پہلے سے تھا کہ اللہ پاک نے جب فرمایا ہے تو ایسا ہو کر رہے گا لیکن اس کے بعد عَيْنُ الْيَقِينَ بھی ہوا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچہ انہی کی گود میں آیا اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے وَلَكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ لِكَ تَمْحید بَرَائِ اِفَاءِ عَهْدِ ثَانِي تَمْحید بَرَائِ اِفَاءِ عَهْدِ ثَانِي جو دوسرا وعدہ تھا اب وہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے دوسرا وعدہ تھا نا وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ جب یہ پہنچ گئے اپنی جوانی کو موسیٰ علیہ السلام برپور جوانی کو پہنچ گئے وَسْتَوَا اور پورے تَوَانَا ہو گئے یہ ترجمہ ہے پورے کیا ہو گئے تَوَانَا ہو گئے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے دے دی ان کو حکمت اور علم حکمت اور اس کے نیشے لکے قبل از نبوت نبوت تو بعد میں ملنی ہے لیکن اس نبوت سے پہلے ہی ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا اللہ پاک نے وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا اور داخل ہوئے ایک مرتبہ یعنی اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے الْمَدِينَةَ شہر میں شہر میں داخل ہوئے اور وقت کیا تھا عَلَى حِينِ عَلَى کے نیچے لکھیں بَمَعْنَئِ فِي یہ عَلَى کس کے معنے میں فِي کے معنے میں عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ ایسے وقت میں جو کہ غفلت کا تھا غفلت یعنی آرام کا غفلت کے نیچے لکھیں دوپیر کا وقت تو دوپیر میں لوگ قیلولہ کرتے ہیں نا مِنْ اَحْلِحَا وہاں کے رہنے والے تو شہر کے رہنے والوں کے آرام کے وقت میں داخل ہوئے بات سمجھ گئے شہر کے رہنے والوں کے آرام کے وقت میں داخل ہوئے دوپیر کا وقت وہ سنسان پڑا ہوا ہے فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ تو موسیٰ علیہ السلام نے پایا شہر میں دو آدمیوں کو یقتت الانی جو واپس میں لڑ رہے تھے هَذَا مِنْ شِعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ تو دیکھا یہ تو ایک بندہ جو تھا مِنْ شِعَتِهِ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا شیعہ کہتے ہیں گروہ جماعت کو اور وَهَذَا مِنْ عَدُوِّ اور وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ ان کے دشمنوں میں سے تھا یعنی فیرونیوں میں سے قبتی تو ایک قبتی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتِهِ تو ان کو مدد کے لیے پکارا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا الَّذِي اُس شخص نے مِنْ شِعَتِهِ جو ان کی جماعت میں سے تھا عَلَى الَّذِي اُس کے مقابلے میں مِنْ عَدُوِّ جو ان کے دشمنوں میں سے تھا تو قبتی تو ظالم تھا وہ بنی اسرائیلی کی پٹائی کر رہا تھا تو بنی اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا بھئی آئے میری مدد کریں اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام گئے پہلے تو چھوڑانے کی کوشش کی تصفیع کی لیکن قبتی کا تو دماغ آسمان پہ تھا بھئی ہم تو کچھ ہیں تو اس نے بات نہیں سنی فَوَكَذَهُمْ مُوسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دیا اصلاح کے طور پہ مارا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے تو ایک مکہ مارا لیکن فَقَذَهُمْ مُوسیٰ اس کا کام تمام کر دیا ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کا مکہ تھا ہاتھ تھا کام تمام کر دیا قَالَ حَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ نِدَامَتِ مُوسیٰ اب چونکہ غیر ارادی طور پہ ہوا جانبوچ کے نہیں تھا کوئی خدا نہ خاص تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان یہ تو شیطانی حرکت ہے یہ تو کونسی حرکت ہے شیطانی یعنی یہ تو گویا کہ شیطان نے کیا کر لیا اس آدمی کی جان لینے کا سبب بن گیا وہ ورنہ میں تو ارادے سے اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ شیطانی حرکت ہو گئی کہ اس آدمی کا غصہ شیطان نے اور بھڑکا دیا اور میں نے اصلاح کے لئے مکہ چلا دیا اور وہ ختم ہو گیا اِنَّهُ عَدُوٌ مُزِلٌ مُبِين بے شک شیطان ایسا دشمن ہے مُزِلٌ جو کہ گمراہ کرنے والا ہے مُبِينٌ واضح طور پہ قَالَ رَبِّ اِنِّ ظَلَمْ تُنَفْسِ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مُنَاجَاتِ مُوسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رَبِّ اے میرے رَبِ اِنِّ ظَلَمْ تُنَفْسِ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا فَخْفِرْ لِي فَغَفَرْ لَا پس مجھے معاف کر دیجئے فَغَفَرْ لَا اللہ نے معاف اس میں بیچ میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے دوستو کوئی لفظ ہے فَخْفِرْ لِي اور فَغَفَرْ لَا کے درمیان کوئی لفظ آیا ہے نہیں یعنی اتنی جلدی اللہ پاک نے ان کے اس غیر ارادی عمل کی بھی کیا کر لی معافی کر لی اس میں وقت نہیں لگا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب جو آپ نے مجھ پر انعام کیا فَلَنْ أَكُونَ حاشیے پر لکھے امرِ چَهَارُم امرِ ہرگز میں نہیں بنوں گا مددگار مجرمین کے لیے ظہیرن کا ترجمہ لکھے مددگار میں مجرموں کا مددگار نہیں بن سکتا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفَةَ پس انہوں نے صبح کی شہر میں خوف کی حالت میں کس نے موسیٰ علیہ السلام یہ بات بار بار آئے کہ وہاں سامپ کو دیکھ کر بھی خوف کا تذکر آئے یہاں بھی یہ تبعی خوف ہے یہ کیا ہے تبعی خوف ہے جو بشریت کی وجہ سے جڑا ہوا ہے اور یہ مقام نبوت اور مقام عصمت کے منافی نہیں ہے سمجھ میں آگئے تو صبح کی شہر میں خوف کی حالت میں یترقبو تعاقب کی امید کے ساتھ کس کے ساتھ تعاقب کہ بھئی لوگ مجھے ڈون رہے ہوں گے یترقبو تعاقب کی امید کے ساتھ یا تعاقب کے خطرے کے ساتھ اب اس کیفیت میں اگلے دن صبح نکلے خاموشی سے کہ شہر کا جائزہ لیں کیا صورتحال ہے باقی ماحول تو خاموش تھا لیکن ایک اور منظر دیکھا فَإِذَلَّذِي اِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِيَ اِسْتَصْرِخُو اتنے میں دیکھا کہ وہی شخص اِسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِيَ جس نے گزشتا کل موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارا تھا يَسْتَصْرِخُو دیکھا وہ پھر مدد مانگ رہا ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا 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 مطلب یہ کہ تم ہوئی جگڑالو مزاج کے ہر ایک سے تم لڑائیاں کرتے پھر رہو کل بھی اور آج بھی تو خیر وہ پھر جو ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پھر آواز لگائی کہ جی آئے اور مجھے بچائے قَالَ لَهُ مُوسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌ مُّبِين تم تو کھلے بدراہ ہو غویون بدراہ یعنی بھٹکے ہوئے کہ ہر ایک سے لڑائیاں کرتے پھر رہو اب اتنا تو فرض بنتا تھا نا کہ اس آدمی کو تنبی کی جائے چاہے اپنا آدمی ہے لیکن غلط کر رہا ہے اور یہ جملہ فرماتے ہوئے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتِشَ بِالَّذِي هُوَا عَدُوُّ اللَّهُمَا جب ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اَنْ يَبْتِشَ کے پکڑ لے کیا کرے پکڑ لے الَّذِي اس کو هُوَا عَدُوُّ اللَّهُمَا جو ان دونوں کا دشمن تھا دونوں کا دشمن کون وہ قبطی آج بھی موسیٰ علیہ السلام اسی کو پکڑنے کے لئے گئے کس کو اس قبطی کو لیکن اپنے ساتھی کی جو غلطی تھی اس پر زبانی تنبی فرمائیں جیسے اس کو ڈانٹتے ہوئے گئے لیکن پکڑنا تو دوسرے کو تھا اور اس کو کیا لگا کہ جب زبان سے مجھے ڈانٹ رہے تو ہاتھ بھی شاید میری طرف بڑھے گا بات سمجھ گئے تو قالا لکھیں اسرائیلی نے قالا کے نیچے کون آئے گا بنی اسرائیلی نے جب دیکھا تو کہا یا موسیٰ اے موسیٰ تریدو ان تقتلنی کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو کما قتلتا نفسم بالعمس جیسے تم نے ایک بندہ گزشتہ کل مار ڈالا ہے یہ احسان مند آدمی تھا وہ احسان ہی بھول گیا اور جو کہانی دبی ہوئی تھی وہ اس اللہ کے بندے نے کھول دی تو اور کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن جو فرعونی تھا اس نے کہا اچھا جو تلاش ہو رہی ہے قاتل کی کہ بندہ مارا گیا ہے وہ یہ ہے اس بنی اسرائیلی نے کہا تریدو ان تقتلنی تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو کما قتلتا نفسم بالعمس جیسے تم نے گزشتہ کل ایک بندے کو مار ڈالا ان تریدو اللہ ان تکون جب بارن فی الارضے تم چاہتے ہو صرف یہی بات کہ تم سرکش بن جاؤ کیا بن جاؤ سرکش بن جاؤ فی الارضی سرزمین مصر میں وما تریدو ان تکون من المسلحین اور تم نہیں چاہتے کہ تم بن جاؤ اصلاح کرنے والوں میں سے جس کو بچانے جا رہے ہیں وہ وہی تقریر کر رہا ہے یہ وہی لگا ہوا ہے ابھی تک خیر اب بات کھل گئی اور اس نے جا کر وہاں فیرون کے محل میں اطلاع دی کہ آپ لوگ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو اور کوئی نہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے آپ کے بندے کو کل فیرون نے مجلس بٹھا دی فیصلہ ہوا کہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اس شخص کو قتل کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن گیا کہاں پر فیرون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پتا بھی نہیں تھا لیکن جب اللہ پاک بچانا چاہے تو کون کیا کر سکتا ہے اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص تھا جو قلباً اللہ پر ایمان لے آیا تھا اس نے یہ حق وفاداری ادا کیا کہ آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی سے اطلاع دی وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ لِكَ حُسْنِ تَدْبِیرِ خُدَوَنْدِی رَجُلٌ ایک شخص آیا آج یہ پر لکھیں یہ فیرون کا چچزاد بھائی تھا اللہ کی شان دیکھیں کہاں سے کس کو اٹھا لے فیرون کا چچزاد بھائی اور اس کا نام شمعون یا شمعان تھا شمعون یا شمعان تھا سمجھ گئے تو یہ آیا دوڑتا ہوا یسعا دوڑتا ہوا آیا قالا اور کہا یا موسیٰ اِنَّ الْمَلَأَ يَعْتَمِرُونَ بِكَ کہا اے موسیٰ علیہ السلام بے شک سردار آپ کے لئے مشورہ کر رہے ہیں کیوں لیقتلو کا تاکہ آپ کو کیا کریں قتل کر ڈالیں فخرج لہذا آپ نکل جائیے اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِقِينَ بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں کس میں سے ہوں خیر خواہوں یعنیٰ آپ یہاں سے نکل جائیے ہمارے حضرت استاذ صاحب نومانی صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ بیان کیا میں نے درس میں بھی بیان کیا کہ بہاولپور میں ایک دفعہ مناظرہ ہوا اہلِ بدعات کا اور حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا حضرت سہارنپوری حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری تو وہ اہلِ بدعات کا بہت بڑا مناظر تھا اور اس کا نام تھا غلام دستگیر قصوری غلام دستگیر قصوری اور ان کا دعوہ تھا کہ کوئی ہمارے مناظر سے آج تک بات نہیں کر سکتا حضرت سہارنپوری جب آئے تو ظاہر سے بات ہے دیوبن کو اللہ نے جو علمی مقام دیا تو انہوں نے چند منٹوں میں اس خصوری کو کیا کر دیا ناکام کر دیا لیکن یہ اپنے علاقے کے باثر لوگوں کا پیر تھا تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی ہمارے پیر صاحب کی تو سب کی ہو گئی تو مناظرے میں شکست کھا گئے تو انہوں نے خاموشی سے مشورہ کیا کہ حضرت سہارنپوری کو قتل کر دیتے ہیں قتل کر دیں گے اور ایک فساد بن جائے گا تو وہ معاملہ کہانی دب جائے گی جو شکست کی ذلت ہے وہ دب جائے گی تو کہتے ہیں جب یہ مشورہ کیا تو اس میں ایک مخلص شخص تھا تھا تو انہی کا اندر کا آدمی تو اس نے جب بات سنی تو اس نے کیا کیا آکے کھل کے تو حضرت سے مل نہیں سکتا تھا تو کہتے ہیں اس نے کاغذ پر ایک آیت لکھی اور لاکہ حضرت کو ہاتھ میں دی اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ تو حضرت سمجھ گئے کہ میرے لئے کوئی کہانی بنی ہے اور وہ رات و رات بھاول پور سے نکل کے کراچی آگئے پھر کراچی سے دہلی تشریف لے گا تو ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو قرآن کی آیتیں یاد ہو پھر کیا کریں گے اب یاد ہی نہیں آرہی تو پھر آپ لکھ لیں گے تو حضرت اور قیام بڑھا لیں گے تو اس میں خیال کرنا چاہیے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَنْ يَتَرَقْبُو پس نکل پڑے موسیٰ علیہ السلام مصر سے خائفاً خوف زدہ حالت میں يَتَرَقْبُو تعاقب کا خطرہ رکھتے ہوئے کس کا خطرہ رکھتے ہوئے تعاقب کا خطرہ رکھتے ہوئے مصر سے نکل گئے لیکن جب نکلے تو دعا کی لکھیں دعا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب نجنی من القوم الظالمین اے میرے رب مجھے نجات دے دیجئے اس ظالم قوم سے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِيَنَا اور اب مصر سے نکل کر کہاں چلے جا رہے ہیں مدین مدین حاشیہ پہ لکھیں یہ مدین ابن ابراہیم کے نام پر تھا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا مدین اس نام پر یہ شہر قائم ہوا مدین وَلَمَّا تَوَجَّهَ جَبْ رَوَانَا ہو گئے تِلْقَاءَ مَدِيَنَا مدین کے رخ پر قالتو فرمایا عَسَا رَبِّي أَيَّهْ دِيَنِي سَوَا السَّبِيل امید ہے کہ میرے رب میری رہنمائی کرے گا سَوَا السَّبِيل سیدھے راستے کی اس لئے کہ راستے کی خبر نہیں تھی رخ وَلَمَّا وَرَدَوَا مَدِيَنَا جب پہنچ گئے مدین کے پانی کے پاس اس لئے کہ اس زمانوں میں ترتیب یہ تھی کہ جو علاقوں کے گاؤں کے شہر کے جو داخلی راستے تھے وہاں پانی کے گھاٹ ہوتے تھے جس میں لوگ جانوروں کو لا کے پانی پلاتے تھے جو مدین شہر میں داخل ہونے لگے تو پانی کا گھاٹ آیا تو وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّتَمْ مِنَ النَّاسِ يَسْخُون تو وہاں پر پایا لوگوں کی ایک بڑی جماعت یسخونہ جو جانوروں کو پانی پلا رہی تھی جانوروں کو پانی پلاتے اور وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَا تَحِنِ اور پایا ان لوگوں کے پیچھے دیکھا آدمیوں کا رش لگا ہوا ہے اور ان کے پیچھے دو لڑکیاں کھڑی ویے دو عورتیں ہیں تزودانے جو اپنی بکریوں کو روک رہی ہے یعنی بکریوں پانی کی طرف دوڑتی ہے اور یہ ان کو روکتی ہے زبردستی قَالَ مَا خَدْبُكُمَا موسیٰ علیہ السلام گئے اور ان بچیوں سے پوچھا مَا خَدْبُكُمَا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے کیوں پیچھے کھڑی وی ہو قَالَ تَا دونوں نے کہا لَا نَسْقِ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَا جب تک کہ واپس نہ پھر جائے الرِّعَا کون یہ چروا ہے جو جانوروں کو پانی پلانے والے چروا ہیں یہ چونکہ مرد ہیں جب تک یہ سب واپس نہیں چلے جائے تو ہم تو آگے نہیں جا سکتے وَعَبُونَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لِكَ بَيَانِ عُزْرِ بَيَانِ اب یہ سوال کہ بھئی آپ کو آنے کی ضرورت کیا ہے گھر کے مرد کو آنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو والد ہیں تو وہ تو بوڑے شیخ ہیں بڑی عمر کے بوڑے شیخ ہیں بیمار ہیں یہ کون تھے حضرتِ شریب علیہ السلام فَسَقَا لَهُمَا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ خدمت آج میں کر لیتا ہوں تو ان کی بکریوں کو لیا اور قریب میں ایک اور کون تھا جو کافی عرصے سے بن پڑا ہوا تھا اس پہ بہت بزنی پتھر تھا جو چالیس آدمی کہتے ہیں مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام تو گئے اور جا کے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے سائٹ پہ رکھا بکریوں کو پانی پلایا اور پھر وہ پتھر رکھ دیا لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کونہ ہے اتنی آسانی سے پتھر اٹھا لیا اور ان کو پانی پلا دیا تو خیر ان کو فَسَقَا لَهُمَا ان دونوں کے لیے ان جانوروں کو پانی پلایا سُمَّتَ وَلَّا إِلَى الظِّلِّ اور پھر مڑ کے چلے گئے ایک سائے کی طرف چونکہ مسافر تھے نا جگہ تو نہیں تھی سائے کی طرف گئے فَقَالَ لکھیں دعائے موسیٰ اور فرمائے ربی انی اے میرے رب بے شک میں یہ انہ کا اسم کیا ہے یا زمیر اور آگے فقیرن کیا ہے خبرو انہ تو ترجمہ ایک ساتھ کریں تو آسان ہو جائے گا اے میرے رب بے شک میں کیا ہوں میں تو محتاج ہوں میں تو محتاج ہوں کس چیز کا لِمَا أَنزَلْتَي لَيَّ مِنْ خَيْرٍ جو آپ میری طرف بھیج دے کوئی بھی اچھی چیز بھوک کا شدید تقاضہ تھا لیکن کسی سے سوال نہیں کیا تو اللہ پاک سے فرمائے اللہ میں تو محتاج ہوں جو بھی آپ میری طرف کوئی اچھی چیز بھیج دیں گے تو میں اس کو کھا لوں گا یہاں ہمارے جو عملیات والے حضرات ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس آیت کا ورد کرتا ہے تو اس کے لئے غیب سے اللہ رزق کا انتظام فرماتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اس کو اپنا وظیفہ بنائے دوستوں کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی فجاعت ہو احدا ہمالکے قبولیت دعا قبولیت پس آئی ان دونوں میں سے ایک جو دو بچیاں تھی نا چلی گئی جب کہتے ہیں جب یہ گھر گئی تو والد نے پوچھا بھئی آج تم دونوں اتنی جلدی کیسے آگئی تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ بھئی اس طرح ہم گئے اور ایک نوجوان تھا خوبصورت اور بہت باحیاء اور اس نے یہ بات کی پھر جا کے ہو تو وہ سمجھ گئے کہ یہ عام نوجوان نہیں آیا تو نبی تھے سمجھ گئے تو انہوں نے بڑی بچی سے کہا کہ جاؤں اور ان سے کہو کہ ہمارے والد تمہیں بلا رہے ہیں کہ آپ گھر آ جاؤں تو ان میں سے ایک آئی تمشیع لستحیائن جو حیاء کے ساتھ چل رہی تھی حیاء کے ساتھ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ استحیاء کا مطلب یہ کہ ایک بڑی چادر تھی جس سے ایک آنک کو کھولا ہوا تھا اور ہلکے ہلکے قدم رکھتے ہوئے اس لیے کہ عورت بھی اگر اس طرح مردوں کی طرح چل رہی ہوتے ہیں تو خطرنات بات ہے عورت کا چلنا بھی کیا ہوگا قدم جمع جمع کے ہوگا تاکہ اس کا جسم یا اس کی چال ظاہر نہ ہو اور پھر یہ فتنوں کا زمانہ ہے تو حیاء کے ساتھ چلتی ہوئے آئی اور قالت کہا انہ بھی یدعوکا بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اب کوئی سبب تو ہونا چاہیے تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ بھئی میں تو نہیں جانتا یا کیوں آؤں تو کہا کہ لیجزیہ کا اجرہ ما سقیت لنا تاکہ وہ آپ کو بدلے میں اجرہ اجرہ لکھے معاوزہ معاوزہ دے دے ما سقیت لنا جو آپ نے بکنیوں کو پانی پلایا وہ آپ کو اس کا کچھ معاوزہ دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ پیغام کسی عام آدمی کا نہیں ہے فَلَمَّا جَاءَهُ خیر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَا اور جا کے ان کو بیان کر دیئے الْقَصَصَ لِکھے اپنے احوال اپنے احوال سنا دیئے قَالَا تو شعب علیہ السلام نے فرمایا لَا تَخَفْ گبرائے نہیں اب ڈرے نہیں نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دے دی اس لئے کہ فرعون کی حکومت کے احکامات مدین پر نافذ نہیں ہوتے تھے مدین پر نہیں تھے تو کہا ظالم قوم سے آپ نجات پا گئے ہیں قَالَتِ اِحْدَاهُمَا تو ان دو بچیوں میں سے ایک جب سنی بات چیت ان کی تو اس نے کہا یا عبتستہ جرہو اے ابباجان اس کو عجرت پر رکھ لیں عجرت پر یہ بڑی سمجھدار تھی اس لئے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں چند ہیں جو کمال تک پہنچیے چند مردوں میں بہت پہنچے لیکن عورتوں میں چند ہیں جو کمال تک پہنچی ان میں سے ایک اس بچی کا بھی ذکر فرمایا آپ کہ یہ اتنی سمجھدار تھی کہ اس نے اپنے والد کو ایک قیمتی مشورہ دیا کہ اس کو عجرت پر رکھ لیں کیوں اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ اس لئے کہ سب سے بہترین مزدور وہ ہوگا کہ جو طاقتور بھی ہو امانتدار بھی ہو اور ہم نے ان میں دونوں باتیں دیکھی جو کیا ہو طاقتور اب ایک آدمی وہ ہے جو کامی نہیں کر سکتا تو اس کو کون رکھے گا یا ایک آدمی بڑا طاقتور ہے لیکن اس میں امانتداری نہیں ہے تو یہ بھی خطرناک معاملہ ہے تو ان میں دونوں اوصاف جمع ہو گئے قبیج الْأَمِينَ بات سمجھ گئے دوستو یہ ہے قَالَاِنِّي أُرِيدُ لِكْهِ تَجْویزِ شُعِيب اب شُعِيب علیہ السلام نے جب دیکھا ان کو ایک خادم کی ضرورت تھی ان دنوں اپنی قدمت کے لئے تو انہوں نے فرمایا کہ خادم تو رکھیں گے لیکن آزمانہ چاہیے ان کو تو فرمایا اِنِّي أُرِيدُ بَيْشَكْ مِن چاہتا ہوں اَنْ اُنْكِحَقَ اِحْدَبْ نَتَيَّحَاتَئِنِ کہ میں آپ کا نکاح کر دو اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے میرا ارادہ ہے لیکن علا اس شرط پہ کہ انتا جرانی ثمانی حجج کہ آپ میری نوکری کریں آٹھ سال تک خدمت کریں کتنے سال تک آٹھ سال تک آپ میری خدمت کریں گے وہ لمبی عمرے تھی نا تو کر سکتے ہیں آٹھ سال تک میری خدمت کریں اور فَإِنَتْ مَمْتَعَشْرًا اور اگر آپ نے دس سال پورے کیے تو فَمِنْ عِنْدِكَ وہ تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا وَنَا ہماری طرف سے شرط کتنی ہے آٹھ سال اب اس عمت میں نہیں چل سکتا دوستو کہ کوئی کہے جی میں آپ کو داماد بناوں گا بشر دے کہ دس سال آپ خدمت کریں تو وہ کہے کہ دس سال میں تو میں خود خدمت کے لائق ہو جاؤں وَمَا أُرِيدُ وَنَا شُقْعَا لَيْكَ شویب علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ آپ پر مشقت ڈالوں یعنی جو دو سال کی بات میں نے کی نا یہ اختیاری ہے ضروری نہیں ہے میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصالحین یقیناً آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صالحین میں سے نیکوکاروں میں سے میں آپ پر اس خدمت کے زمانے میں کوئی اضافی بوجھ یا تکلیف نہیں ڈالوں گا باقی آپ کی مرضی آپ کرنا چاہے تو ٹھیک نہیں تو نہیں قالا اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا یعنی یہ معاہدہ تیہ ہو گیا اَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَزَيْتُو دونوں میعادوں میں سے جو بھی میں پورا کر لو اجلین لیکن میعاد دو میعادیں کون سی تھی آٹھ اور دس تو انہوں نے کہا بھئی دونوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں فَلَعُدْوَانَ عَلَيَّ تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی میری مرضی ہوگی میں آٹھ سال کروں یا دس سال وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل اور اللہ تعالی ہی ہماری ان کہی ہوئی باتوں پر وکیل کیا ہے گواہ ہے یعنی کوئی لکت پڑت نہیں ہوئی ان کی چونکہ دونوں پیغمبر تھے ایک نے پیغمبر بننا تھا اور ایک پیغمبر تھے تو پھر بھی لیکن جو شرعی نظام اور ترتیب ہے نا اس کی بات کی کہ بھئی اہم بات پر گواہی ضروری ہے تو کہا کہ ہماری ان باتوں پر گواہ کون ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہو جائیں سمجھ گئے فَلَمَّا قَضَى مُوسَ الْعَجَلَ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر دی الْعَجَلَ مُدَّت عجل کے نیچے لکے دس سال کتنے سال دس سال کی مدت جب پوری کر لی تو اب حسب وعدہ انہوں نے کیا کیا ایک بڑی بیٹی تھی ان کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا تو کہتے ہیں شادی کے بعد یہ لوگ کچھ عرصہ روایات میں تین مہینے یا کچھ عرصہ رہے یہاں پر رہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہ دل میں آیا کہ بھئی اب اپنے علاقے میں مصر میں جانا چاہیے بیش میں اتنا عرصہ گزر گیا ہے بات آئی گئی ہوگی اور پھر اچھا ہے اپنے گھر انسان جائے ہمیشہ تو سسرال میں نہیں رہ سکتے تو انہوں نے اجازت لی حضرت شہب علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں اور کچھ بکریاں تھی اور کچھ ضروری سامان تھا اپنی بچی کا وہ ان کو بان کے دے دیا اور ایک قول یہ کہ ایک خادم بھی ساتھ تھا ایک روایت یہ اور کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں یہ حضرت روانہ ہو گئے وَسَارَ بِعَحْلِهِ اور چل پڑے موسیٰ علیہ السلام بِعَحْلِهِ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اب یہ چلے اور آگے وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ راستہ بھٹک گئے جنگل میں راستہ بھول گئے سخت سردی تھی اور ان کی اہلیہ امید سے ہو گئی تھی حمل سے تو سردی کا احساس زیادہ تھا ان کو تو اس میں کیا ہوا آنسہ من جانبی توری نارا آنسہ کا ترجمہ لکھے دیکھا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تور کی جانب ناراں آگ آگ کا ایک اثر دیکھا ان کو لگا کہ جیسے آگ جل رہی ہے ایک جانب تو جنگل میں آگ کا جلنا یہ اس بات کی علامت تھی کہ کوئی قریب میں بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ جا کے ایک تو راستے کا پتہ لے لیں گے دوسرا ہے کہ کچھ آگ سے ایک شولہ لے آئیں گے کام بن جائے گا قال لے اہل ہی تو کہا اپنے گھر والوں سے اہلیہ سے کہا ام کسو آپ یہیں پر ٹہرے رہیں آپ یہیں پر ٹہرے رہیں دیکھیں دین اسلام کے اندر شوہر کے ذمہ بیوی کی خدمت ہے خارجی خدمت یہ کون کرے گا شوہر کرے گا اب یہ کہنا کہ یہ تو عورت کا بنیادی حق ہے وہ آزاد ہے کہ وہ باہر جائے وہ بھی کمائے وہ بھی محنت کرے یہ تو باطل نے اور مغربی دنیا نے عورت کو زلیل کر دیا ہے کہ جس طرح مرد بچارہ باہر پسینہ پسینہ گھومتا ہے سو لوگوں کی باتیں سنتا ہے محنت کرتا ہے اور پھر رات کو پوٹے ہوئے جسم کے ساتھ آتا ہے تو یہ عورت بھی اسی طرح بازاروں میں جا کے گھوم ہے اسلام کا نظام کہتا ہے کہ نہیں یہ مرد محنت کرے گا کمائے گا سنے گا جو بھی کرے گا یہ کما کے علاقے گھر والوں کو دے گا باقی گھر کا نظام عورت سنبھال لے گی وہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نہیں کہا کہ چلو ساتھ چلتے ہیں وہاں آگ جل رہی ہے امکسو آپ بیٹھے رہیں آپ ٹہرے رہیں انی آنستو نارا میں نے کیا محسوس کیے آگ محسوس کیے لعلی آتیکم منہ بخبرین ممکن ہے کہ میں لے آؤ آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر خبر کس چیز کی راستے کی او جزوت من الناری آگ کا کوئی شولہ شولہ لے آنگا لعلکم تستلون تاکہ تم آگ سینک لو آگ کیا کرو سینک لو یا تاپ لو فلمہ اتاہا جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے نو دیا تو ان کو آواز دی گئی من شاطع الواد الائیمن وادی کی دائیں جانب کے کنارے سے شاطع کا ترجمہ لکھے کنارہ جو وادی تھی نا علاقہ ایمن اس کے دائیں جانب کے کنارے سے ایک آواز آئی فی البقعت المبارکت اُس بابرکت ٹکڑے میں اُس بابرکت اُس کو بابرکت اس لئے فرمایا کہ اسی جگہ اللہ پاک نے ہم کلامی کرنی تھی کس سے موسیٰ علیہ سے تو اُس بابرکت ٹکڑے میں منشہ جرہ تھی اور یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی ایک درخت سے ایک درخت کے اندر سے آواز آئی ان کے نیچے لکے مفسرہ یہ ان مفسرہ ہے دوستو کہ ایہ موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ نے ہم کلامی کی وَأَنْ أَلْقِ عَسَاكَ مُعْجَزَة نَمْبَرِ ایک اور آپ ڈال دیجئے اپنی لاتھی ذرا پھینک دے فَلَمَّا رَآَهَا جَبْ دیکھا انہوں نے لاتھی کو تحتزو وہ حرکت کر رہی تھی کَانْنَهَا جَانْنُنْ گویا کہ وہ پتلا سامپ ہے پتلا سامپ ہے وَاللَّهَ مُدْبِرَنْ تو پیٹ پیر کے بھاگے وَلَمْ يُعَقِبْ اور پلٹ کر نہیں دیکھا یا موسیٰ ہم نے کہا اے موسیٰ اقبل آجائیے وَلَا تَخَف خوف مد کیجئے اِنَّكَ مِنَ الْعَامِنِينَ بے شک آپ امن میں ہیں اُسْلُقْ يَدَقَ فِي جَعِبِ کا معجزہ نمبر دو ڈال دیجئے اپنے ہاتھ کو فی جعِبِ کا اپنے گریبان میں تخرج بھئی زاء وہ نکل آئے گا چمکدار ہو کے من غیر اسو ان بغیر کسی بیماری کے وَضْمُمْ الْعِكَ جَنَاحَكَ اور مِلَا دیجئے اپنے ہاتھ کو الْعِكَ اپنی طرف لیکن الْعِكَ اپنے بغل میں اپنے ہاتھ کو کہاں پر اپنے بغل میں جناح کس کو کہتے ہیں دوستو یہاں پر ہاتھ ہاتھ کو اپنے بغل میں ملا دیجئے کیوں مِنَرْ رَحْبِ اس کا ترجمہ لکھیں بوجہ ڈر کے دور کرنے کے بوجہ ڈر کے دور کرنے کے ارے بابا آپ نے کوئی آپ کو کوئی نئی ٹارچ ملی یا موبائل آپ نے اس کو جلا دیا اب جلانے کے بعد فکر کیا ہوتی یہ بند کیسے ہوگی جلا تو دی انگلیاں مار رہتے جل گئی لیکن اب وہ بند نہیں ہو رہی تو یہ ایک الگ ٹینشن ہے اس سے زیادہ ہے تو اللہ پاک نے دیکھ کتنا انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے آپ ہاتھ بغل میں دبائیں انہوں نے دبائے جب نکلا تو چمکدار وہ واقعی یہ ہو گیا اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا نہ جائے کہ بھئی یہ روشی تو ختم ہی نہیں ہو رہی لوگ کو کیا کہوں گا تو اس ڈر کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ ہاتھ کو دوبارہ کیا کریں بغل میں دبائیں یہ اس کا ایک سسٹم تھا کہ دبائیں تو جلے گی دبائیں تو بجھے گی فضانے کا برہانان میں رب کا پس یہ دو معجزے ہیں آپ کے رب کی طرف سے برہانان کا لکھے دو معجزے الہ فرعون اس سے پہلے ازہب نکالے اب چلے جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف انہم کانو قوما فاسقین بے شک وہ نافرمان قوم تھی قال رب لکھے درخواست نمبر ایک موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب انی قتلتو منہم نفسا میں نے ان میں سے ایک بندے کو قتل کیا تھا لکھے خطعن کس طرح خطعن ہو گیا تھا مجھے خطرہ ہے کہ وہ بدلے میں مجھے بدلے میں مجھے قتل کر ڈالیں گے واقعی حارون لکھے درخواست نمبر دو اور میرے بھائی حارون وہ افسح من نیل سانن وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے صاف ستری ہے ان کی زبان تو کہا ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے رد ان لکھے معین کیا بنا کر مددگار کے طور پہ ان کو میرے ساتھ مددگار معاون کے طور پہ بھیج دیں صدق تاکہ وہ میری تصدیق کر سکے مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اجابت درخواست دوم دو درخواست کی نا دوسری درخواست پہلے قبول ہوئی پہلے قبول ہوئی بھائی والے اللہ نے فرما یقینا ہم آپ کے بازو مضبوط کر دیں گے آپ کے بھائی کی وجہ سے اور وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا یہ ہے اجابت درخواست اول اور ہم دے دیں گے آپ دونوں کو سلطانًا ایک دبدبہ یا شوکت آپ دونوں کو ایک دبدہ شوکت دے دیں گے فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا لہٰذا وہ لوگ آپ دونوں کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے لکھیں نیچے بِسُوْ بُرے ارادے بُرے ارادے سے وہ لوگ آپ کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے بِآیَاتِنَا اس سے پہلے محذوب نکالے اِذْحَبَا اب تم دونوں چلیں جاؤ ہماری نشانیہ لے کر اَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ آپ دونوں اور آپ کے متبعین ہی غالب رہیں گے فَلَمَّا جَاءَهُم لکھے عِنَادِ قَوْمِ فِرْعُونَ جب پہنچ گئے تو انہوں نے کہا مَا حَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَا اس کے نیچے لکھے اعتراض نمبر ایک کہنے لگے یہ تو نہیں ہے مگر سِحْرٌ ایک جادو ہے مُفْتَرَن جو کہ گھڑا ہوا ہے ایک جادو لے کے آئے وَمَا سَمِعْنَا بِحَذَا فِي عَبَائِنَ الْأَوَّلِينَ اعتراض نمبر دو اور نہیں سنی بِحَذَا ہم نے یہ باتیں اپنے پشلے باپ داداؤں میں بھی یہ کہاں سے توحید کی باتیں لے آئے وَقَالَ مُوسَى لِكْهِ جَوَابِ مُوسَى 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 علیہ السلام نے فرمایا ربی حاشیے پر لکھے امرِ پنجم فرمایا اے میرے رب فرمایا ربی اعلم بمن جاء اب الہدہ من عندی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے میرا رب خوب جانتا ہے بمن جاء اب الہدہ کہ کون لے کے آیا ہے ہدایت من عندی اللہ کی طرف سے وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّارُ اور کس کے لئے آخرت کا بہترین ٹھکانا ہے اللہ خوب جانتے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُون بے شک ظالم امکامیاب نہیں ہو سکتے وَقَالَ فِرْعَونُ لِكَ تِلْبِيسِ فِرْعَون تِلْبِيسِ تِلْبِيسِ فِرْعَون کی جو شرارت فرعون نے کہا یَا اَيُّهَا الْمَلَأُوا اے سردارو مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّن الٰہٍ غیرِ میں نہیں جانتا تم لوگوں کے لئے کوئی معبود غیری اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہی نہیں اب موضوع کو گمانے کے لئے کیا کہا فَأُوْقِدْ لِيَا هَامَانُ عَلَقْطِين اے ہامان میرے لئے آگ جلا کچھی انٹو پر کچھی انٹو پر انٹو کو پکاتے ہیں نا پکا کے جلا کے پکاتے ہیں ان کو اور ایک ترجمہ ہے فَأُوْقِدْ میرے لئے گارہ پکوا گارہ پکوا میرے لئے کچھی انٹو کا پھر کیا کریں گے فَجْعَلْ لِي سَرْحَا پھر بناو میرے لئے ایک محل یا اونچا مینار دونوں ترجمے تو کیا کروں گا میں لَعَلْ لِيَتْطَلِعُوا الْاِلَىٰ اِلَهِ مُوسَى تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اس پہ اوپر جا کے دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کہا ہے وَإِنِّي لَا ظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور بے شک میں اس کو گمان کرتا ہوں ہوں کے نیچے لکھے موسیٰ علیہ السلام میں اس کو گمان کرتا ہوں جھوٹوں میں سے کہا یقین نہیں ہے لیکن چلو تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ جھوٹ بولا ہے اس لئے میں اوپر بھی دیکھ کے آ جاؤں گا وَاسْتَقْبَرَهُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لِكَئِ انکارِ قِیَامَت اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہوں الینا لا يرجعون کہ انہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا فَاخَذْنَاهُ لِكَئِ انجامِ عِنَاد انجامِ ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی فَنَبَزْنَاهُمْ فِي الْيَمْ مِنِ اور اس کو غرق کر دیا سمندر میں یم کے نجے لکھے بحرِ قُلْزُم فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِمَةُ الظَّالِمِينَ دیکھ لو کہ انجام ہوا ظالموں کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةُ لکھے سببِ عذاب اور ہم نے بنا دیا ان کو ائمتا پیشوا یہ جو فرعون وغیرہ تھے نہ ان کو کیا بنا دیا پیشوا لیکن کس چیز کا پیشوا یہ دعونا النار جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنسَرُونَ قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جا سکے گی وَأَدْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَا اَدْبَعْنَاهُمْ ہم نے ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں لعنت لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں اس دنیا میں ان کے پیچھے مستقل لعنت لگ گئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن یہ ہوں گے بدحالوں میں سے مقبوحین بدحال برے حال میں ہوں گے قیامت کے دن ٹھیک ہے چلیں السلام علیکم ورحمت تطور 따라 حسنا برے حال تو صورت شوكرا scripture من